ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے ریسنلی تھیٹر میں ریلیز ہوئی ایک ٹامل مووی کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے فرہانہ فرہانہ جس میں عائشوارہ راجش لیڈنگ رول پر ہے آپ مووی کے بارے میں بات کریں تو پہلے تو زوردار تالیاں عائشوارہ راجش کے لیے جو بہت ہی بہترین سا کام کیا ہے اس مووی میں اور یک اور بندے نے بہت زبردست کام کیا وہ آپ مووی میں دیکھ لینا خراب آدھی مووی تک مووی مجھے بہت ہی اچھی لگی کہانی لیکن کلائمیکس میں ڈیکٹر بھائی صاحب میں تھوڑا گھڑ بھڑ کر دی پتہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں آیا وہ اور حال مووی دیکھنے کے بعد میری دماغ میں بس ایک ہی بات آئی it's all illogical اس کے بارے میں ہم لاش میں بات کریں گے سپیشلی گلز کے لیے مووی میں بہت ہی بہترین سا میسیج ہے that is قابل의 تعریف تو چلے فرابر سے میں آپ کو اس مووی کہانی سنایتا ہوں اس سے پر لٹا دو پیار فورو انسٹاگرام کہانی کی شروعات میں ہی اس مووی کی مین گیرکٹر فرحانہ کو دکھائے جاتا ہے اب نام سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرحانہ ایک مسلم گھرانی کی لڑکی ہے فرحانہ کی آلری شادی ہو چکی ہوتی ہے اس کے حزبن کا نام ہوتا ہے کریم اور اس کے تین بچے ہوتے ہیں دو سکول جانے والے اور ایک دودھ پیتی بچی فرحانہ کے فادر کا ایک چپلوں کی دکان ہوتی ہے بہت ٹیم پہلے ان کی دکان بہت زبردست چلا کرتی تھی فرحانہ کے فادر نے اسی دکان سے فرحانہ اور اس کے دو بہنوں کی شادی کی لیکن اب بزنس اتنا ڈل ہو چکا ہے بس بہتی مشکل سے کمائی ہوتی رہتی ہے فرحانہ کی فیملی اپنے بچوں کی سکول کی فی بھی نہیں پے کروا رہے ہوتے اب فرحانہ کا پتی کرن بھی اسی گھر میں رہتا ہے اپنے سسوس سے کہنے لگتا ہے کیا ہم بیاج پر پیسے لیں لیکن اسلام کی حساب سے بیاج لینا اور دینا حرام ہوتا ہے فرحانہ کا فادر ٹوٹلی منع کرنے لگتا ہے گھر کی حالت دیکھ کر فرحانہ شاید اپنی بہن سے یا پڑوسن سے کچھ پیسے ادھار لیتی ہے ایک دن فرحانہ اپنے فادر سے کہنے لگتی ہے کہ ابو میں جواب کرنا چاہتی ہوں لیکن فرحانہ کا فادر تھوڑا پرانے خیالت کا بندہ ہوتا ہے اس کی نظرے میں صرف مرد ہی جواب کرنا چاہیے سو ٹوٹلی منع کرنے لگتا ہے خیر اسی رات فرحانہ اپنے ہزبن کو لے کر اپنی فرینڈ کی شادی پر جاتی ہے اب فرحانہ کی فرینڈ ایک کرشین ہوتی ہے اس شادی میں کافی سارے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور اس شادی کے دوران کریم ہر ایک بندے اور بندے کی چپلز شوز وغیرہ ہی دیکھتے رہتا ہے کہ کیسے نئے نئے موڈلز آئے ہیں اسی شادی کے دوران فرحانہ کی ملاقات نتیا نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے باتوں ہی باتوں میں نتیا اپنے کمپنی کا وزڈنگ کارڈ فرحانہ کو دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ کل ہمارے کمپنی میں واکن ہے آنا چاہے تو آ سکتی ہو خرص کے بعد فرحانہ اپنے ہزبن کو منا کر انٹیرویو کے لیے جاتی ہے انٹیرویو ختم ہونے کے بعد کریم کو گوڈ نیو سنانے لگتی ہے کہ اس کو جوب مل چکی ہے یہ سننے کے بعد کریم بھی بہت خوش ہوتا ہے ایچولی کریم فرحانہ کی فل سپورٹ میں ہوتا ہے فرحانہ کی ہر ایک بات پر سہمت ہوتا ہے اس کے بعد فرحانہ نماز پڑھنے کے لیے ایک نیا جانیماز اور اسی طرح ایک زبردست ہینڈ بیگ کھریدتی ہے جو فرحانہ کا کافی دنوں سے سپنا تھا کہ فرحانہ بیگ لگا کر جوگ پر جائے دوسری دن جب فرحانہ اپنے آفیس جانے ہی والی ہوتی ہے تب ہی کریم فرحانہ کو روک کر اس کے پیروں میں نئے چپل پہنانے لگتا ہے یہاں سے فرحانہ ٹیٹل کا گانا شروع ہوتا ہے نیو کامرز کو پہلے یہ کیا دو مہینے تک ٹریننگ دیا جاتا ہے ایچولی فرحانہ ایک کال سنٹر میں کام کرتی ہے وہی جو اکثر ہم لوگوں کو کال کرتے ہیں کیا آپ کو کریٹ کا چاہیے ڈیوٹ کا چاہیے ایسی والی جاب کام کرتے ہوئے بھی فرحانہ اپنی نماز بلکل بھی نہیں چھوڑتی فرحانہ کے آفیس میں ہی ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں بہت ہی دھاسو ہوتی ہیں مطلب بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں آئی فون یوز کرتے ہیں دو یا تین مہینے ٹرینگ کرنے کے بعد فرحانہ ریال کام میں لگ جاتی ہے وہی ریال کسٹمر سے بات کرنا فرحانہ اپنے پہلے ہی کال سے پہلے ہی کسٹمر سے کریڈٹ کارڈ خریدواتی ہے یہ دیکھ کر وہاں کی ساری سٹیف فرحانہ کے لیے تاریہ بھی تاریہ بجانے لگتے ہیں اور کچھ دن گزرنے کے بعد فرحانے کی فرنڈ نتیا ہے نا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے اس طرح فرحانہ اچھے سے کام کرتے ہوئے تارگیٹ پہ تارگیٹ کمپیٹ کرتی رہتی ہے سیالری اچھی خاصی ملنے لگتی ہے انکریمنٹ بونس اپنے گھر کے کرزے بھی دھیرے دھیرے مٹانے لگتی ہے اسی درمیان میں یہ فرحانہ اپنے فرنڈ نتیا سے ہمیشہ ریکویش کرتی رہتی ہے کہ میں بھی تمہاری ڈپارٹمنٹ آ جاؤں گی لیکن نتیا اس کو منع کرتی ہی رہتی ہے کہ فرحانہ تم کو وہ جاپ سیٹ نہیں ہوگی تم جہاں پر ہو وہی بار اچھی ہو تم نتیا بھی گاڑی خرید چکی ہوتی ہے مطلب نتیا کی ڈپارٹمنٹ میں سیالریز بہت ہی ہائی ہوتی ہے ایک دن فرحانہ کی چھوٹی بچ کی طبیعت بگڑ جانے کی ویسے ہاسپٹر لے جانے پر پتا جلتا ہے کہ لنگس میں کچھ پرابلم ہے آپریشن کروانا پڑے گا جل سجل پیسے ریڈی کرنے کے لیے کہتا ہے ڈاکٹر آپ فرحانہ کے فیملی کے پاس کوئی بھی آپشن نہ ہونی کے ویسے یہ لوگ بیاج پر کچھ پیسے لیتے ہیں اس کے پاس سکسسپلی بچی کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے دوبارہ فرحانہ نتیا کے پاس جا کر ریپیش کرنے لگتی ہے کہ میں بھی تمہاری ڈپارٹمنٹ میں آؤں گی نتیا کہنے لگتی ہے ارے فرحانہ تم بہتی ریلیجیس ہو تم کو وہ جو آپسٹ نہیں ہوگی لیکن فرحانہ زیادہ ریپیش کرنے کے ویسے نتیا فرحانہ کو لے کر اپنی باس کے پاس جاتی ہے باس پوچھنے لگتا ہے تم نے فرحانہ کو سب کچھ بتا دیا نا کہ ہم لوگ یہاں پر کیسے کام کرتے ہیں نتیا کہنے لگتی ہے ہاں ہاں سر میں سب کچھ فرحانہ کو بتا دیا اب فکر مت کریے اور فرحانہ کو ایک ہفتے تک کام کرنا ہوگا بعد میں ڈیسیٹ کیا جائے گا اس طرح سے نتیا فرحانہ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لاکر ایک چھوٹا سا اگزامبل دکھانے لگتی ہے کسٹمر کال کرنے پر نتیا اس کسٹمر کے ساتھ بہتی سیکسی تریحے سے بات کرنے لگتی ہے مطلب اس ڈپارٹمنٹ کے لڑکیاں اپنے کسٹمر کے ساتھ سیکسی چارٹ کرتی رہتی ہے وہ باتیں سننے کے بعد فرحانہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھی جاری وابڈنگ بھی کر دیتی ہے گھر آتے سمائے فرحانہ کو وہی چیزیں یاد آتے رہتے ہیں ایون اپنے ہزبین کے چہرے پر بھی بلیکن میٹ کے کلر کو دیکھتی ہے یا کلر کا مطلب لڑکی اندر جو پہنتی ہے اس کا کلر ہر دوسری دن فرحانہ اپنے ہزبین سے انڈائٹلی پوچھنے لگتی ہے کہ کسٹمرز تھوڑا روڈلی بیہیو کر رہے ہیں بات تمیز سے پیش آ رہے ہیں کریم سمجھانے لگتا ہے کہ وہ تو کسٹمرز ہے ایسے ہی بیہیو کریں گے بس ہمارا کام ہے کام کرتے جانا مجھے دیکھو میں دکان کے اندر لوگوں کے پیر پکڑ کر چپل پہناتا ہوں اس میں غلط نہیں اگر میں وہی پیر دکان کے باہر پکڑا وہ غلط ہے آفیس آنے کے بعد فرحانہ نتیا سے پوچھنے لگتی ہے کہ ایسے کیسے لوگ گھڑیاں ترخی سے بات کر سکتے ہیں نتیا کہنے لگتی ہے ارے فرحانہ یہ ایک سرویس ہے اس بندے کی کچھ ضرورتیں ہیں اور ہم لوگ انڈیٹلی پوری کر رہے ہیں اس میں نہ اس کی غلطی ہے نہ ہماری وہ بندہ روڈ پر جاتی ہوئی لڑکی سے تو شیڑکھانی نہیں کی نا اور ویسے بھی ضروری نہیں کہ تم بھی سکسی ترخی سے بات کرو بس وہ جو پوچھتا ہے اس کا جواب دیتے جانا ہاں یا نہ سیمبل سے بات کریں ہم ہمارے کسٹمرز کے لیے جیتی جاکتی مشین ہے فرحانہ کا پہلا کسٹمر ہوتا ہے ایک ایج بار بندہ جو بھی ہو فرحانہ فرحانہ اپنے دل پر پھتر رکھ کر اس بندے سے بات کرتی ہے اس کے بعد ایسے ہی بہت عجیب عجیب کے لوگ آتے ہیں فرحانہ سے بات کرنے کے لیے فرحانہ دکھی ہوتے ہوئے بھی ان کو سائٹسفائے کرتی رہتی ہے اپنی باتوں سے خیر ایک دن فرحانہ کو ایک بندہ کال کرتا ہے مووی کے انت تک اس بندے کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا لیکن یہ بندہ عام بندوں سے بہتی الگ ہوتا ہے اور آجوری فرحانہ اس بندے کو اپنا نام عشاء بتاتی ہے رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنے اصلی ایرینڈری اپنے کشنمرز کو نہ بتائے سو اس بندے کے موز سے واہیت باتیں نکلنے کے بجائے بس پوئیٹری ہی نکلتی رہتی ہے فرحانہ اس بندے سے بہت امپرس ہوتی ہے مطلب بار بار اس بندے سے بات کرنا پسند کرتی رہتی ہے اور اسی طرح وہ بندہ جب بھی کال کرتا عشاء زہی بات کرتا مطلب فرحانہ سے خراب اسی کام کے چکر میں ایک دن فرحانہ اپنے بچے کا بڑے بھول جاتی ہے رات کو لیٹ سے دس بجے اپنے گھر جانے پر اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر بہت افسوس کرتی ہے بعد میں فرحانہ اپنے بچے کو سوری بھی بولنے لگتی ہے اب اسی درمیان میں ایک ہفتہ کمپیٹ ہونے کو آتا ہے نتیا فرحانہ سے پوچھنے لگتی ہے کیا تم کنٹینیو کروگی فرحانہ ٹوٹلی منع کرنے لگتی ہے ہر دوسرے دن فرحانہ اپنی جوب پر جانے پر دوبارہ وہی بندہ فرحانہ کو کال کرتا ہے لیکن فلحال فرحانہ تھوڑا اپسٹ سی ہوتی ہے لیکن وہ بندہ اپنی باتوں سے فرحانہ کو دلاست دلانے لگتا ہے اب یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ اسی آفیس میں ایک بندہ ہوتا ہے جو ان ساری لڑکیوں کے کالز مونیٹر کرتے رہتا ہے سپیشلی یہ بندہ فرحانہ کی کالز پر بہتی توجہ دیتا رہتا ہے ہر فرحانہ اس بندے سے بہتی لمبی لمبی باتیں کرتی رہتی ہے دھیرے دھیرے فرحانہ کا نام نیچے سے لیتے ہوئے اوپر آنے لگتا ہے مطلب جتنا لمبا بات کرے اتنا زیادہ پیسے فرحانہ اس بندے سے کہنے لگتی ہے کہ میں کل سے اس کام پر نہیں آنے والی میں اپنی پرانی جوب پر جانے والی ہوں لیکن وہ بندہ فرحانہ سے رکش کرنے لگتا ہے کہ عشاء تمہاری آواز سننے کے بعد ہی میرے دل کو تسلیم ملتی ہے دوسرے دن فرحانہ اپنے آفیس آتے سمیں یہی سوچیں لگتی ہے کہ اب کس دپارٹمنٹ پر جائے اور فرحانہ کو اس ہفتے میں وہی بندہ یاد آتا تھا جب بھی سگریٹ کو دیکھتی کافی کو دیکھتی سو آفیس آنے کے بعد فرحانہ ڈیسیڈ ہو جاتی ہے کہ فرحانہ اسی دپارٹمنٹ میں کام کرے گی فرحانہ سے فرحانہ اس بندے کا فون پک اپ کر کے اس سے نارملی بات کرنے لگتی ہے بریک کے وقت تنکیہ پوچھنے لگتی ہے کہ تم تو ہفتے بعد جانے والی تھی فرحانہ کہنے لگتی ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کی تکلیف دور ہو رہی ہے اسی میں مجھے سیٹسفیکشن مل گیا اور کیا چاہیے مجھے ایک دن فرحانہ اس بندے سے بات کرتے سمائے اپنا موں کھولتے ہوئے استقصاللہ کہنے لگتی ہے وہ بندہ جھٹکے سے پہچان لیتا ہے کہ عشاء کیا تم مسلم ہو اور ایکشور یہ رمضان کا مہنہ چل رہا ہوتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ روزہ رہتے ہوئے بھی تم اتنی لمبی لمبی بات کیسے کر رہی ہو کیا تمہارا گلہ سوک نہیں جاتا ایک کام کرو عشاء تم بس ٹیبل پر لیٹی رہو میں بات کرتا رہوں گا میری باتیں سنتی رہو اور میں میوزک پلے کرتا رہوں گا وہ بھی تم سنتی رہو ایک دن وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ عشاء میں تم کو کچھ گفت دینا چاہتا ہوں عشاء کہنے لگتی ہے مطلب فرحانہ کہنے لگتی ہے ہاں مسلم لوگ ہمارے کمائے میں سے تھوڑے پیسے غریبوں کو دیتے ہیں آپ کسی غریب کو دان دے دینا وہی میرا گفت ہے ایک دن جب فرحانہ کسی بھکاری کو پیسے دے رہی ہوتی ہے اس بھکاری کے پاس عشاء نام کا ایک پارسل ہوتا ہے بھکاری سے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ پارسل آپ کو کس نے دیا بھکاری کہنے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی آیا تھا کہنے لگا تھا کہ عشاء نام کی کوئی لڑکی آئے گی تو دے دینا اب فرحانہ اس گفت کو لے کر بہت خوش ہوتی ہے فٹاور سے اپنے گھر میں آ کر اوپن کرنے پر اس میں ایک چھوٹا سا زہلے فون ہوتا ہے مطلب وہ جو میزک پلے کرتے ہیں وہ والا گفت ہوتا ہے خیر دوسرے دن سے وہ بندہ فرحانہ کو کال ہی نہیں کرتا کافی سارے فالتو لوگ کال کرتے رہتے ہیں فرحانہ خود اس کال کو کارتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے فرحانہ کا نام نیچے آنے لگتا ہے ایک دن فرحانہ سوفیا نام کے ایک لڑکی سے مل کر اپنا پہلا موبائل خریدتی ہے دوسرے دن فرحانہ ایک نیوز پیپر میں یہ نیوز دیکھتی ہے کہ کسی میجیشن یا دپریشن کی وجہ سے آدمہ ہتیا کر لی یہ نیوز دیکھنے کے بعد فرحانہ وہی بندہ سمجھنے لگتی ہے اس بندے نے بھی آلماسٹ چار دن سے فرحانہ کو کال نہیں کیا نتیا سے رکوش کرنے لگتی ہے کیا ہم اس اڈرس پر جا کر ایک بار دیکھ آئے اس طرح سے جب فرحانہ اور نتیا باہر جانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی وہ بندہ فرحانہ کو کال کرتا ہے اس بندے کی آواز سننے کے بعد فرحانہ اس بندے سے بہت شکایت کرنے لگتی ہے کہ اتنی دنوں سے آپ نے کیوں مجھے فون نہیں کیا پتہ ہے میرے دماغ میں کیا کیا باتیں آئی تھی وہ بندہ فرحانہ سے سمجھانے لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہے فرحانہ تم میرے لئے پریشان ہوگی بات یہ ہے کہ میرا فون خراب ہو چکا تھا اب جا کے ٹھیک ہوا تب ہی فرحانہ اس بندے سے کہنے لگتی ہے کہ میں آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں پتہ نہیں کل کو آپ کو کچھ ہو جائے یا مجھے کچھ ہو جائے میں ایسے ہی دنیا سے جانا نہیں چاہتی بینہ آپ کو دیکھیں آپ کا نام کیا ہے سو اس بندے کا نام ہوتا ہے دیا اب فرحانہ کی سارے باتیں وہ لڑکا سن رہا ہوتا ہے نا اپنے بہت سے کمپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل گوارہ نہیں کرتا خر فرحانہ دیا سے کہنے لگتی ہے کہ ہم لوگ عید کے دن ملاقات کریں گے میں آپ کے لئے بریانی لاؤں گی سو عید کے دن فرحانہ زبردست طریقے سے بریانی بنانے لگتی ہے اور جب باہر جانے ہی والی ہوتی ہے فرحانہ کے گھر میں کافی سارے رشتدار آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فرحانہ کی فیملی باہر گھومنے کے لئے جاتے ہیں فرحانہ سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے گھر میں ہی رہتی ہے بعد میں موقع دیکھ کر فرحانہ بریانی پیاک کر کے ریڈی شڑی ہو کر دیا سے ملنے کے لئے گھر سے باہر نکلتی ہے تب ہی کسی راستے میں کریم فرحانہ کو دیکھ لیتا ہے فرحانہ پر شک کرتے ہوئے اس کا پھیجا کرنے لگتا ہے فرحانہ کے آفس کا وہ لڑکا بھی اس میٹرو پر آتا ہے کہ اگرکار فرحانہ کس بندے سے ملاقات کرنے والی ہے اس کے بعد جب فرحانہ کسی میٹرو پر دیا کا انتظار کرتی رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد دیا اس میٹرو پر آتا ہے اسی وقت نتیہ فرحانہ کو کال کر کے ایک بیڈ نیوز سنانے لگتی ہے کہ سوفیہ کی موت ہو چکی ہے بات یہ تھی کہ سوفیہ نے بھی اپنے کسٹمر کے ساتھ تھوڑا کچھ زیادہ ہی ریلیشنشپ بنا لیا تھا کل جب سوفیہ اپنے باہر فرنڈ سے ملاقات کرنے کے لئے گئی تھی اس کے باہر فرنڈ نے اپنے دوستوں کو بھی وہاں پر لایا تھا سوفیہ کے ساتھ انجوئے کرنے کے لئے اسی ہاتھ اپائے کے دوران گلتی سے سوفیہ کی موت ہو جاتی ہے یہ خبر سننے کے بعد فرحانہ شاک میں رہ جاتی ہے کہ کہیں اس کی حالت بھی سوفیہ کی جیسے نہ ہو اس بریانی کے ڈبے کو وہی پر چھوڑ کر واپس اپنے گھر آنے لگتی ہے گھر آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے پاس پولیس والے ہیں اور یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ سوفیہ نے فرحانہ کا آدھار کارڈ لے کر اس کے نام کی سم لی تھی اس لئے پولیس فرحانہ کے گھر پر آتی ہے سوفیہ کے بارے میں کچھ پوچھتاش کرنے لگتے ہیں لیکن افکرس فرحانہ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اب پہلی بار پولیس والے اپنے گھر میں آنے کی ویسے فرحانہ کا فادر اپنا چپل لے کر اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے کہ اس لڑکی نے سارے محلے میں بدلام کر دیا خیٹ دوسری دن فرحانہ نتیا کو کال کر کے بتانے لگتی ہے کہ میں آج کے بعد سے کام پر نہیں آؤں گی کریم کہنے لگتا ہے کہ فرحانہ تم اچانک سے کام پر جانا سٹاپ کر دوگی محلے والے یہی سوچیں گے کہ تم نے کچھ گلتی کی اس لئے تم کام پر نہیں جا رہی ہو اگر تم دوبارہ کام پر جاؤگی تو لوگوں کو ایک کلیارٹی آئے گی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں خیر فرحانہ آفیس آنے کے بعد آفیس میں ایک سپیشل کلاس چلتی رہتی ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ اپنے پاس پیپر سپری رکھنا ہے اور کوئی بھی لڑکی اپنے کشٹمرز کے ساتھ ایموشنلی بات نہ کرے اگر دوبارہ ایسا ہوگا تو اس کو کام سے نکالا جائے گا اس کے بعد جب فرحانہ اپنے کام پر بیٹھتی ہے دوبارہ دیا فرحانہ کو کال کرتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ فرحانہ تم ملنے کے لیے کیوں نہیں آئی لیکن فرحانہ دیا سے ایسے بات کرنے لگتی ہے جیسے کوئی سٹرینجر سے اپنے کام سے ہی مطلب رکھتی ہے فرحانہ کی یہ رودنیس دیکھ کر دیا اپنا فون کاٹ دیتا ہے بہت دنوں تک دیا کے سائٹ سے کال نہیں آتا دوسرے دوسری لوگ فرحانہ کو کال کرتے ہیں لیکن فرحانہ خود ان کے فون کو کاٹتی رہتی ہے فرحانہ کا بیہیویٹ دیکھ کر اس کا بوس فرحانہ کو ہلکے سے وارننگ دینے لگتا ہے کہ فرحانہ اگر آپ ایسے بیہیو کروگے تو ٹارگٹ کو کب ریچ ہوگے پلیس آپ تھوڑا اپنے کام پر فوکس کریے نا نتیا فرحانہ سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے اس بندے کے ساتھ کس زیادہ ہی دوڑلی بیہیو کیا تم کیوں اس بندے سے ملنے نہیں گئی اس کی وجہ تو بتاؤ ایک بار شاید وہ بندہ سمجھ جائے فانیل ایک دن دیا فرحانہ کو کال کر کے فرحانہ کے سارے ڈیٹیلز بتانے لگتا ہے مطلب دیا کو فرحانہ کا نام بھی پتا چل چکا ہوتا ہے اس کا گھر کا اڈرس اس کے آفیس کا اڈرس دیا کی باتیں سننے کے بعد فرحانہ شاک میں رہ جاتی ہے دیا کہنے لگتا ہے کہ اب میں تم کو ضلیل کروں گا تم دیکھتی جاؤ اسی رات فرحانہ کے گھر پر عشاء کی نام سے ایک پارسل آتا ہے کریم کہنے لگتا ہے کہ اڈرس تو صحیح ہے لیکن عشاء نام کی کوئی بھی لڑکی یہاں پر نہیں رہتی فرحانہ یہ چیز بھی دیکھ کر بہت گھبرانے لگتی ہے کہ دیا تو میرے گھر تک پہنچ گیا فرحانہ آفیس آنے کے بعد دیا دوبارہ فرحانہ کو کال کرتا ہے فرحانہ دیا کو پولیس کی دھمکی دینے لگتی ہے کہ اگر آپ میں دوبارہ مجھے فالو کیا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی دیا کہنے لگتا ہے ہاں ہاں کر دو پولیس میں کمپلین کر دو میرے پاس تمہاری سارے کال ریکارڈنگ ہے جب پولیس آئے گی تو میں اس کال ریکارڈنگ کو دکھاؤں گا تمہارے گھر والے محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کام کرتی ہو جب تک تم مجھ سے ملنے نہیں آتی میں تم کو فالو کرتا ہی رہوں گا جب فرحانہ آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے دیا فرحانہ کو فالو کرتے رہتا ہے جب فرحانہ میٹرو کے پاس آ کر دیا کو چکمہ دیتی ہے تو اس میٹرو سٹیشن میں فرحانہ اپنے پتی کریم کو دکھتی ہے جو فرحانہ کو فالو کرتے رہتا ہے گھر آنے کے بعد فرحانہ اپنے ہزبین پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ مجھ پر شک کرنا ہی تھا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں جوب نہیں کروں گی تب ہی کریم فرحانہ کو وہ ٹیفنگ بوکس دکھانے لگتا ہے عید کے دن فرحانہ نے میٹرو سٹیشن پر رکھا تھا آج بھی لیہاں پر بات یہ ہے کہ کریم فرحانہ پر شک نہیں کر رہا ہوتا کریم سمجھتا ہے کہ فرحانہ کسی مصیبت میں ہے بس اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو فالو کر رہا تھا آج کے دن سے کریم فرحانہ کو اس کے آفیس ڈراب کرنے لگتا ہے دوسری طرف فرحانہ کے فادر کے دکھان کے بغل میں ایک عورت کا فروٹس کا دکھان ہوتا ہے فرحانہ کا فادر کہنے لگتا ہے پتہ نہیں آج کل کے عورتوں کو کیا ہو گیا گھر میں بچے پتی کو چھوڑ کر باہر گھوم رہی ہے فروٹس بیچنے والی عورت فرحانہ کے فادر سے کہنے لگتی ہے کہ بھائی جب میرا پتی مجھے چھوڑ کر گیا تھا اس وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی میری ایک سال کی بچی بھی تھی یہ دکان میرے فادر کا ہی ہے اگر اس ٹیپ میں اس دکان کو نہیں سمالتی تو مجھے اور میری بیٹی کو کون سمالتا کیا میں دوسرے کے بھروسے پر بیٹھی رہوں اپنے پیروں پر میں کھڑی ہو گئی ہر فرحانہ آفیس آنے کے بعد وہ آفیس والا لڑکا ایک کان کر چکا ہوتا ہے دیا کا کال فرحانہ کو نہیں لگتا دوسری لڑکیوں کی طرف ڈیویٹ ہوتے رہتا ہے اور سی طرح جب دیا فرحانہ کے آفیس کے پاس آ کر دیکھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہر روز کریم فرحانہ کو پک انڈ راپ کرتا ہے دوسری دین دیا اپنی کار سے کریم کا اچرین کر دیتا ہے اور کریم کا فون لے گھر فرحانہ کو کال کر کے ساری بات بتانے لگتا ہے کہ اب تمہارا پتی ہاسپیٹل میں موجود ہے دیکھو تمہاری وجہ سے تمہاری پتی کی کیا حالت ہو گئی بیچارہ یہ جاننے کے بعد فرحانہ فٹرفر سے ہاسپیٹل پر جانے پر کریم صحیح سلامت ہوتا ہے مطلب پائر پر ہلکے سے چوٹ آتی ہے رات ہونے کے بعد دیا دوبارہ فرحانہ کو کال کر کے یہی بات بتانے لگتا ہے کہ بتاؤ فرحانہ کیا تم مجھ سے ملنے آوگی یا میں تمہارے گھر آؤں گا فلحال میں تمہارے گلی کے پاس ہی ہوں اس طرح سے ٹوچر کرنے پر فرحانہ مان جاتی ہے کہ میں خود تم سے ملنے آؤں گی پلیس تم یہاں سے چلے جاؤ آفیس آنے کے بعد فرحانہ ٹھان لیتی ہے کہ اب ڈر کر بھاگنا بیکار ہے میں بھی اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں گی دیا نے فرحانہ کو ایک گفٹ دیا تھا نا انسٹرومنٹ تو دکان پر جا کر اس کے بارے میں پتا کرنے پر فرحانہ کو دیا کا آڈرس مل جاتا ہے تب ہی فرحانہ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ دیا کسی مال میں جا کر اپنا ریڈ کارٹ استعمال کر رہا ہے فرحانہ فٹاوٹ سے اس مال جاتی ہے دیا کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے نتیا سے کہنے لگتی ہے کہ نتیا تم دیا کو کال کرو مجھے کنفرمیشن چاہیے کہ فلحال وہ کس شاپ میں ہے تو اس طرح سے فرحانہ پیچھے سے دیا کو دیکھتی ہے اس کے بعد فرحانہ اپنے چہرے پر نکاب پہن کر جب دیا کے فون کو چورانے ہی والی ہوتی ہے دیا فرحانہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور دیا فرحانہ کی آنکھیں دیکھ کر ہی فرحانہ کو پہچان لیتا ہے تب ہی فرحانہ دیا کے آنکھوں میں پیپر سپریم آکھر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے کسی دکان کے پاس آ کر دیا کا فون دے کر انلوک کرنے کے لیے کہتی ہے اٹھ دا سیم ٹیم دیا اپنے فون کو اپنے لیپ ٹاپ سے ایکسس کرتے ہوئے سارے فولڈرز اپنے لیپ ٹاپ میں کاپی کر لیتا ہے بھیچاری فرحانہ کو اس فون میں کچھ گھنٹا نہیں ملتا گھر آنے کے بعد دیا دوبارہ فرحانہ کو کال کر کے دوبارہ ٹاپ کرنے لگتا ہے مطلب کبھی فرحانہ کے فون کو کال کرتا ہے کبھی کریم کے فون کو کال کرتا ہے کبھی کریم کے فون کو میسیج کرتا ہے اسی میں فرحانہ کریم کو چائے دیتے ہوئے اس کا ہاتھ کابنے لگتا ہے خیر دوسری دن فرحانہ ٹھان لیتی ہے کہ یہ دیا سے ملاقات کر کے اس معاملے کو ختم کر دے گی یہاں پر ایک چھوڑا سا فلیچ بیک کو دکھا جاتا ہے عید کے دن جب دیا فرحانہ کا انتظار کر رہا تھا اس میسٹرو سٹیشن پر دیا کو فرحانہ جیسی ایک لڑکی نظر آنے پر جب دیا اس لڑکی کو بلاتا ہے وہ لڑکی دیا کو ایک چھاپڑ لگاتی ہے جس کے وئے اسے دیا بہتی شرمندہ ہو جاتا ہے مطلب ٹرینڈ میں کے سارے لوگ دیا کو ہی دیکھتے ہیں اب دیا اسی طرح سے زلیل کرنے کے لیے فرحانہ کے پیچے پڑا ہے فرحانہ کو اپنے گھر میں بلانے سے پہلے دیا نے کریم کو کال کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بیوی میرے گھر میں ہے آ کے لے جاؤ خر فرحانہ گھر میں آنے کے بعد دیا اپنی دل کے بعد فرحانہ سے شیئر کرنے لگتا ہے کہ میں نے تم کو لے کر کتنے بڑے بڑے سپنے دیکھا تھا کہ جب میں تم کو دیکھوں گا تمہاری بہت ریسپیٹ کروں گا تم کو یہ کھلاؤں گا یہاں پر بٹھاؤں گا لیکن تم نے جھٹکے میں میرے سارے آرمانوں پر پانی پھیڑ دیا اگر تم اس دن مجھ سے ملنے کے لیے آتی تو ہمارے بیچ یہ دنیا نہیں ہوتی اسی باتوں ہی باتوں میں کریم دیا کے گھر آ کر دیا کے گھر میں فرحانہ کو دیکھ کر شوق میں رہ جاتا ہے اس کے بعد سین دوبارہ تھوڑا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے کل رات جب فرحانہ کریم کو چائے دے رہی تھی اس کے ہاتھ سے چائے کی گلاس فسل گئی بہت رونے لگی کریم پوچھنے پر فرحانہ اپنے زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ساری بات کریم کو بتا دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ دیا کی وجہ سے ہی میں وہاں پر اچھے سے کام کرنے لگی ورنہ وہاں پر بہتی گھنونے لوگ گھنونی طریقے سے اسے بات کیا کرتے تھے لیکن اس بندے نے اپنا اصلی چہرہ دکھا کر انجھے تنگ کرنے لگا اس طرح سے یہاں پر میہ بیوی کے بیچے تھوڑی اموشنلی باتیں ہوتی ہیں کریم ایک لیڈی پولیس آفیسر کو جانتا ہے اس پولیس آفیسر کو ساری بات بتا دیتا ہے اور اسی طرح فرحانہ کے آفیس میں جو لڑکا کام کرتا ہے نا فرحانہ اسے کال کر کے دیا کے خلاف کچھ ثبوت لانے کے لئے کہتی ہے مطلب وہی ریکارڈنگ سو پولیس فارے ان سارے ثبوتوں کے ساتھ دیا کے گھر آ کر دیا کو گرفتار کر لے جاتے ہیں فرحانہ جاتے آتے دیا سے کہنے لگتی ہے کہ پہلے تو تم نے مجھ سے اچھے سے بات کر کے اپنا اصلی چہرہ دکھانے لگے یہ ایک بہت بڑے سائیکو ہو تم تمہارے سے بہتر وہی لوگ اچھے ہیں جو صرف پانچ منٹ کے لیے گھنونی بات کر کے چلے جاتے ہیں خیر دوسرے دن سے فرحانہ دوبارہ اپنے آفیس جانا سٹارٹ کرتی ہے لیکن نتیا کی ڈپارٹمنٹ میں نہیں اپنے پرانے والی ڈپارٹمنٹ پر اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے اب مووی کا بس اتنا ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی پر بھی اتنا زلدی بھروسہ مت کیا کرو جیسے صوفیہ نے اپنے والفین پر کیا اب یہاں پر کچھ مائنس پانچ یہ ہے کہ فرحانہ نے خودی سے دیا سے کہا کہ میں تم کو دیکھنا چاہتی ہوں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں چلو بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے اب فرحانہ کو ڈڑ تھا کہ کہیں اس کی حالت بھی صوفیہ کی جیسی نہ ہو اس لیے فرحانہ نے دیا سے ملنے سے منع کر دیا تو دوسرے دن فرحانہ دیا کو وہ بات بتا دی تھی بات ختم دیا سمجھ جاتا نا لیکن فرحانہ نے الٹی پلٹی باتیں کر کے دیا کو اکسایا اب بیچارہ دیا تو اس دن بہت ضلیل ہو چکا تھا فرحانہ کی وجہ سے اور اوپر سے فرحانہ نے وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیوں دیا سے نہیں ملی آپ کوئی بھی انسان بھڑ گے گا ہی ضرور فرحانہ نے دیا سے ملنے کا وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مو کر گئی بس وہ فرنشپ بھی ملنا چاہتا تھا مطلب کہاں پر لوجک ہے یہاں پر اس کی جات کا دوسری صحیح دیا کی بھی گلتی ہے اپنے ساتھ جو ہوا دیا فرحانہ کو نہیں بتایا تو دوستو مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کون صحیح ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک take care bye bye see you soon